اپنے بیٹے کے سر کو زمین پر رکھا اور پوری طاقت سمیٹ لی اور اس کے بعد جب نیزے کو باہر کیچا مورخین کہتے ہیں کہ حضرت علی اکبر کا دل اس نیزے پر چلا آیا امام حسین نے اپنے بیٹے کی آخری چیک سنی اور ہمیشہ کے لیے علی اکبر شہید ہو گئے جنرک کو سدھارے امام حسین نے جب اپنے بیٹے کا دل اس نیزے کی انی پر دیکھا تو ابن اساکیر کہتے ہیں ان پر غم کی ایسی کیفیت تاری ہوئی غم سے اتنا نڈھان ہوئے کہ چھپن سال کی عمر تک ایک بال بھی سفید نہیں تھا جب علی اکبر کا لاشاں وہاں سے اٹھا کے خیمے تک آئے تو امام حسین کے سر اور داڑی کے سارے بال سفید ہو چکے تھے کس قدر وہ غم کا پہاٹ ہوتا تھا امام پر آج اگر ایکسیڈنٹ میں کوئی جوان محلے کے بچے کی موت ہو جائے پورا محلہ سوگوار ہوتا ہے حسین تمہاری عظمتوں پر قربان تم نے جوان سال بیٹا گواں دیا لیکن آپ کے ماتھے پر شکن تک نہیں ہیں حضرت علی اکبر کے لاشے کو دیکھ کر خواتین لاشے پر کیوتی ہے بے ہوش ہوتی ہے امام حسین کے لیے عجیب معاملہ ہے بچوں کو سنبھالیں لاشے اٹھائیں گھر کی عوطوں کو سنبھالیں دشمن کی طرف دیکھیں کہاں دیکھیں مگر ایک حسین ہے ہر طرف رہنمائی کر رہے ہیں ہر طرف رہبری کر رہے ہیں اس کے بعد ابھی امام علی اکبر کا لاشا خیمے میں آیا تھا کوہ رام بچ گیا جو ہے وہ خیمے میں رو دھو مچ گئی اور پھر اللہ اکبر بی بیاں جو ہے حضرت علی اکبر کے چہرے پہ ہاتھ مل کر کے روتی رہی ابھی ادھر یہی ہو رہا تھا سیدہ زینب نے اپنے بھائی کے بازو کو پکڑا اور پکڑ کر کے کہتی ہے اے بھائی میرے اتنی سنی اب ذرا ایک اور سن لے کا بہن اب کیا ہے بھائی یہ جو معصوم ننہ سا علی ازگر ہے چھے مہینے کا بچہ ہے یہ ایڈیا لگڑتا ہے مجھ سے دیکھا نہیں جاتا میرے بھائی جا اس بچے کو لے کر کے اور ان جزیدیوں سے کہنا کہ اگر تمہاری نظروں میں جرم کیا ہے تو ہم نے جرم کیا ہے اس بچے نے تمہارا کیا بگاڑا ہے اس بچے کو چل پتر پانی پلا دو امام حسین نے کہا بہن یہ ہماری خاندان کی گیرت اور رید کے خلاف ہے کہ ہم کسی کے پاس مانگ دے جائے ہمارے خاندان کی شان تو یہ ہے کہ ہم خود پیاسے اور گوکے رہ کر دوسروں کو کھلاتے ہیں وہاں کیسے جاؤں بہن نے کہا بھائی میرے لئے بھائی جس فاطمہ کا تو نے دودھ پیا اس فاطمہ کا واسطہ چھے مہینے کا بچہ ہے بھائی اس کا دونہ دیکھا نہیں جاتا اس کی بےوشی دیکھی نہیں جاتی اس کی تکلیف دیکھی نہیں جاتی لے جا بھائی وہ سکت ہے وہ رحم کر لے امام علی مقام اپنی گود میں لے کر چلے اللہ اوپر اب ذرا اس منظر کو یاد کریں ایک باپ اور تھا باپ جو دس ذرہ cucumber کو اپنے بیٹے کو سجا کر منہ میں لے جا رہا تھا اور ایک باپ یہ ہے جو دسویں محرم کو اپنے بیٹے کو کربلا میں لے جا رہا تھا وہ باپ جو اپنے بیٹے اسماعیل کو منہ میں لے جا رہا تھا وہ کربلا کی ابتدہ تھی اور یہ باپ جو اپنے بیٹے اصگر کو لے جا رہا تھا یہ کربلا کی انتیار تھی وہ جو قربالی کا حکمہ دیا تھا مولا نے وہ آج کربلا میں بلکل صادق آ رہا تھا مگر آپ جانتے ہیں کربلا میں لے جانے والا باپ چھ مہینے کا بچہ لے جا رہا تھا منا میں لے جانے والا باپ جب اپنے بیٹے کو منا کی بادی میں لٹاتا ہے تو آخ پہ پٹی باندھ لیتا ہے کیوں اس لیے کہ باپ اپنے بیٹے کی تڑپ کو دیکھ نہیں سکتا باپ اپنے بیٹے کی تڑپ کو نہیں دیکھ سکتا بیٹے پر چھوڑی چلانے سے پہلے بیٹے کے موجود کو باندھتا ہے پٹی آنکھ پہ باندھتا ہے شفقت پدری کہیں دیوار نہ بن جائے لیکن یہ باپ کیسا مضبوط دل باپ ہے یہ باپ کیسا سخی ہے یہ باپ کس طریقے سے اللہ کی باردہ کے اندر محبت کا دم بھرنے والا ہے کہ چھے مہینے کے بچے کو لے جا رہا ہے اور نانا نے بتا دیا ہے کہ جو بھی کربلا میں جائے گا ان کی فیرس تو کون کونسی ہے وہ کون کون ہے امام حسین کو ایک رات پہلے ہی بتا دیا گیا شہید ہونے میں کس کا کس کا نام ہے شہدہ میں کس کا کس کا نام ہے زینب اپنے انداز سے کہہ رہی تھی دائی سے پانے پھلانے کے لینے کر کے جا لیکن امام حسین جانتے تھے کہ شہدہ کربلا کے اندر علی ازکر کا نام بھی ہے کہ ازکر شہید کیسے ہوگے جانے والے تو گھورے پر بیٹھ کر کے گئے ازکر کے لیے کونسا گھورا ہوگا ہر جانے والا گھورے پر بیٹھ کر کے گیا مگر ازکر اپنے بابا کی گوت میں گیا ازکر کے جانے کا انداز بھی نرانا تھا دنیا دیکھ رہی ہے کہ ازکر پیاس سے رو رہا ہے علی ازکر سے پوچھو اے نبی کے شہدادے تم کیوں رو رہے ہو اس وقت ازکر کے تمہیں جواب دیں گے ازکر سلننا سا گنبت تمہیں کہے گا جب بچوں کی بات مانی نہیں جاتی تو بچے رویا کرتے ہیں اور رو کر کے اپنا مدانبہ بنواریا کرتے ہیں اس لیے اکبر تو زبان سے بول کر کے گئے قاسم تو زبان سے بول کر کے گئے ابباس تو زبان سے بول کر کے گئے سب زبان سے بول بول کر حسین سے شہادت کی اجازت لے کر کے گئے عزقر کی سمو سے کہتے عزقر کی سمو سے اجازت پانتے اس لئے عزقر رو کر کے اپنا مطالبہ پیش کر رہے تھے مجھے بھی لے چلو مجھے بھی لے چلو اس لئے کہ اس نننے سے معصوم عزقر کا خون نبی پاک کے دین کو ہمیشہ کے لئے آبیاری کر دے گا اور اس کے خون کے بعد پھر کسی خون کی زلزت نہ پڑے گی علی عزقر کو لے کر کے امام عشق مقام لے کر کے چلے پیروں کے اندر ایسا لگتا ہے زنجیر پڑ رہی ہے مگر امام چلتے جا رہے ہیں نننے سے معصوم بچے کو لے کر جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ ان چلے ان ظالموں نے گفتگو شروع کر دی شاید حسین کا چھ مئینے کا بچہ حسین کو مجبور کر چکا ہے بیعت کرنے کے لئے اللہ ورحبہ حسین علی مقام علاجت بیوالی سلام کے حوالے سے وہ ظالم یہ گفتگو کر رہے تھے آخر کار جب امام یعنی مقام پہنچے فرماتے ہیں لوگو اگر تمہیں مجھ سے دشمنی ہے میرے چھ مہا کے بچے سے کیا دشمنی ہے اسے پانی پلا دو انہوں نے کہا حسین تجھے اپنے بیٹے کی پیاس کا اتنا احساس ہے اگر احساس ہے تو پھر تو یہ زید کی بیعت کیوں نہیں کر لیتا امام نے فرمایا یزید کی بیعت تو نہیں ہو سکتی ان ظالموں نے کہا اگر تو یزید کی بیعت نہ کرے گا تو حسین ہم تیرے بچے کو پانی نہ پلائیں گے اگر تجھے بیٹے کو پانی پلوانا ہے تو یزید سے بیعت کرنی پڑے گی امام علی مقام کا وہ تاریخی جملہ جسے علامہ ابو اسحاب اسفرائین رحمت اللہ علیہ نے نقل فرمایا حسین پاپ نے کہا تا یزیدیو کان کھول کر سن لو ایک نہیں اگر ایک ہزار علی ازگر جیسے چھے چھے ماں کے بچے ہوں اور سب پیت زگڑ کر پیاسے مر جائیں حسین یہ تو دیکھ سکتا ہے لیکن اللہ کا دین پیاسا مرے یہ نہیں دیکھ سکتا اللہ کے دین کو دربایا جائے انسان کی پیاس تو پانی ہے اور اللہ کے دین کی پیاس شریعت کا نفاف ہے میں اپنے بچوں کی پیاس کو دیکھ سکتا ہوں اپنے بچوں کی طرف کو دیکھ سکتا ہوں مگر میں دین کی طرف کو نہیں دیکھ سکتا اپنے بچوں کی بے کسی اور بے بسی کو دیکھ سکتا ہوں دین کی بے کسی اور بے بسی کو نہیں دیکھ سکتا جب امام نے یہ کہا تو ایک ظالم نے کہا تو فی ٹھیک ہے اس سے بہتر حسین تیرے لیے کیا ہوگا کہ ہم تجھے تیرے بیٹے کو بغیر پیاس کے چھپ کرا دیں گے اگر بیٹے کے رونے کا اتنا احساس ہے تو ایک ظالم نے ترکش نکالا اور تیر چلایا ماسو مذگر کے حلق سے وہ تیر ہوتا ہوا امامِ آلی مقام کے بازوں میں جا کر کے لگا امامِ حسین نے اپنے بچے کو سبھالا اور اس کے بعد آپ کے دونوں ہاتھ خون سے بر گئے امام نے اللہ اوپر نیائیت اس صبر کے ساتھ آسمان کی طرف بچے کے لاشے کو کیا اور اصلاح اللہ قربانی کے لیے بھی تو جانوروں کی عمر کی حید ہوتی ہے چھ مہینے کے ننے سے بچے کو قبول فرما لے میری قربانی کو قبول کر لے مولا اللہ اوپر فرشتوں کی چیزیں نکل گئی ہوگی میدانِ قربلا میں حضور نفس نفیز خود روحانی طور پر تشریف لائے ہیں سیدہ آئی ہے علی مجتبہ آئے ہیں سن مجتبہ آئے ہیں ایسی روحانی طور پر یہ قافلہ نورانی قافلہ موجود ہے لنے سے بچے کی شہادت پر حسین کے ماتے پر اب بھی بل نہیں آیا اب بھی امامِ آلی مقام اللہ اچھتے والی سلام استقامت کا پیکر بڑھ کر دین پر ڈٹے ہوئے ہیں جب لاشے کو لے کر لوٹتے ہیں سیدہ زینب جنابِ لیلہ اور شہربانوں ایک دوسرے سے کہتی ہے دیکھا ہماری تجویز کامیاب ہوگئی انہوں نے پانی پلا دیا نہ اسی لئے تو بچے کے رونے کی آواز نہیں آتی امام نے سنا فرماتے ہیں ہاں بہن زینب تمہارا بتیجہ تو پیار سے نجات پا چکا لیکن الحمدللہ اس نے یزیدیوں کے ہاتھوں سے پانی نہیں پیا نانا کے ہاتھوں سے جامع کونسر پی کر سیراب ہوا ہے اب علی ازگر کبھی جو ہے اللہ اکبر پیاسا نہیں ہوگا جب گھر کی خواتین نے سنا بچہ بھی شہید ہو گیا اور عجیب انگامہ تھا اب اس کے بعد باری آتی ہے امامِ عش مقام کی اب باری آتی ہے اس کی جسے رسول اپنے کاندھے پر لے کر کے مدینہ کی گلیوں میں گھومتے تھے باری آتی ہے اس کی جس کے لئے سجدیں طویل کری کیے جاتے تھے باری آتی ہے اس کی جس کے بارے میں فرمایا حسین منی وانا من الحسین اس کی باری آتی ہے جسے جھولا جھولانے کے لئے جبریل آتے تھے اللہ اکبر رسول اللہ کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی جب میرے سرکار کے اس نواسے کا وقت آیا ہوگا امامِ عالی مقام علاج صلیب علیہ السلام نے گھر کی آٹو کو جمع کیا جمع کرنے کے بعد کہتے ہیں دیکھو جب اب میں شہید ہو جاؤں گا سب چلے گئے اب میری باری ہے میری شہادت کے بعد میری لاش پہ گھوڑے دوڑیں گے میری شہادت کے بعد نانا کے بتانے کے مطابق تمہاری چادریں چھینی جائے گی تم پر بھی ظلم کیا جائے گا تمہیں بھی حسین بنایا جائے گا تمہارے خیموں کو آگ لگائی جائے گی تمہیں بہت ستایا جائے گا لیکن یاد رکھنا ماتم مت کرنا چہرہ نہ نوچنا بال نہ کھیچنا شریعت کے خلاف عمل مت کرنا یہ ساری وسیعت کرتے ہیں جہاں جہاں جانا شکوہ مت کرنا سب رکھا مجھا سب بند کر کے رہنا شریعت پر عمل کرنا یہ ساری وسیعت امام اپنے گھر والوں کو کر رہی ہے اور امام حسین یہ وسیعت گھر والوں کو اس لیے کر رہے ہیں تاکہ یہ وسیعت گھر والوں کے ذریعے امام حسین کے ہر چانے وعدے تک پہنچ جائے آج مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے سنیوں کے گھر میں جب ماتموں کی کیسٹیں بچتی ہیں مجھے افسوس ہوتا ہے سنیوں ہم ماتم کریں ہم ماتم بجائے گھروں کے اندر ماتم کی کیسٹیں بجائیں کیا منقبتیں ختم ہو گئیں امام حسین کی کیا ناتیں اب نہیں ہیں مازاللہ جو اب مازاللہ شیعوں کے ماتمی انداز کو اختیار کریں یاد رکھو ماتم اس کے نام پر کیا جاتا ہے جو مر کر کے مٹ جاتا ہے ہمارا حسین مر کر کے مٹا نہیں ہے ہمارا حسین تو اٹھ چکا ہے اور اس کی شان ہے وَلَا تُقُلُونَ مَنْ جُکْتَ لُو فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَا جو اللہ کی رامے مارے جائے انہیں موتا مت کہو حسین کا نام پاک و ماتم نہیں ہے اہل سنن کا شیوہ حسین کا نام پاک و ماتم نہیں ہے اہل سنن کا شیوہ شیید مرتے نہیں ہے نظنی قرآن اعلان کر رہا ہے ہمارا حسین زندہ ہے ہم حسین کی یاد بناتے ہیں حسین کا ذکر کر کے ان کی تقریف کو یاد کر کے ہوتے ہیں مگر ہمارے مستق میں ماتم جائز نہیں ہے اس لیے وہ ساری کیسیتے اور سیڈیز جنا دو جس کے اندر ماتم ہے ہمارا حسین جس طرح کربلا میں کل زندہ تھا اسی طرح کربلا میں وہ آج بھی زندہ ہے اور دیا اب تک کہ ہمارا حسین زندہ رہے گا حسین کے نام پر ماتم جائز نہیں ہے اس لیے کہ جو زندہ ہوتا ہے اس کے نام پر ماتم نہیں کیا جاتا ماتم تو مردوں پہ کیا جاتا ہے ہمارا آقا زندہ ہے حسین کی زندگی تو ایسی عبدی اور سرمدی ہے جس کا قرآن نے اعلان کیا ہے اللہ وقت پر اب جو امام حسین کو مردہ مانتا ہے گویا وہ قرآن کا منکر ہے اور قرآن کا مرکن ہونے کی وجہ سے وہ کافی ہو گیا ہے تو پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں امام حسین گھر وانوں کو وسیعت کرتے ہیں میرے جانے کے بعد شریعت کی محافظت کرنا شریعت کے حکموں پر عمل کرنا دیکھو بے سبری کا مظاہرہ نہ کرنا بے پردگی کا مظاہرہ نہ کرنا حسین اور شکر کا مجسم بن جانا اللہ